سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے خدا کے نزدیک خدا کی کتاب لوہ محفوظ میں مہینوں کی گنتی بارہ مہینے ہے ان میں سے چار مہینے عدب اور حرمت کے ہیں یہی دن سیدھی راہ ہے تو ان چار مہینوں میں تم اپنے اوپر کشت و خون کر کے ظلم نہ کرو مشرقین جس طرح تم سے سب کے سب مل کر لڑتے ہیں تم بھی اسی طرح سب کے سب مل کر ان سے لڑو اور یہ جان لو کہ خدا یقیناً پرحیزگاروں کے ساتھ ہے مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا بھی کفر ہی کی زیادتی ہے ان کی بدولت کفار اور بہک جاتے ہیں ایک برس تو اسی ایک مہینے کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کہتے ہیں تاکہ خدا نے جو چار مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی ہی پوری کر لیں اور خدا کی حرام کیوی چیز کو حلال کر لیں ان کی بری بری کارستانیاں انہیں بھلی دکھائی دیتی ہیں اور خدا کافی لوگوں کو منزل مزقصود تک نہیں پہنچایا کرتا ہے کمری مہینے تو فصل کے مطابق ہوتے نہیں وہی مہینہ کبھی گرمی میں کبھی جاڑے میں مشرقین جب حرمت کے مہینوں میں لڑائی پڑ جاتی تو انہیں کچھ گھٹا بڑھا دیتے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی ممانیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا تم کوئی منافقین کے کسی گروہ کی طرف جہاد سے اسے ہی سلامت واپس لائے پھر تم سے جہاد کے واسطے نکلنے کی اجازت مانگے تو تم کہہ دو کہ تم میرے ساتھ جہاد کے واسطے ہرگز نہ کبھی نکلنے پاؤ گے اور نہ ہرگز دشمن سے میرے ساتھ لڑنے پاؤ گے جب تم نے پہلی مرتبہ گھر میں بیٹھ رہنا پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے جو مر جائے گا نہ کبھی کسی پر نماز جنازہ پڑھنا نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا ان لوگوں نے یقینا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور بدکاری ہی کی حالت میں مر گئے اور ان کے مال اور ان کی اولاد کی کسرت تمہیں تاجب حیرت میں نہ ڈال لے کیونکہ خدا تو بھر یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے مال اور اولاد کی بدولت ان کو عذاب میں مبتلا کرے اور ان کی جان نکلنے لگے تو سب بھی یہ کافر کے کافر ہی رہیں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا جب بیمار ہوا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجادت کیوں تشریف لے گے اس نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا ایک کرتہ میرے کفن کے واسطے انعائیت فرمائیے اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر نماز پڑھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتہ تو دے دیا مگر جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اللہ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے جو بھی مر جائے گا نہ کبھی کسی پر نماز جنازہ پڑھنا نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا اور جبرایل علیہ السلام نے آپ کا دامن پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا اور نماز نہ پڑھنے دی جب کرتے کے بارے میں لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ اس سے اس شخص کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا مگر اور لوگ اس کے ذریعے سے اسلام لائیں گے چنانچہ منافقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کی حالت سن کر خزرج کے ایک ہزار آدمی مسلمان ہوگے